اسلام علیکم ناظرین سچ ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں اپنوز مغل پیشیں اب تک کی ہیڈ لائنز اسلام آباد وزیر خزانہ شوکت ترین نے کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا وزیر خزانہ شوکت ترین کے زیرے صدالت ہونے والے اجلاس میں چند نقاطی ایجنڈے پر گوڑ کیا جائے گا اسلام آباد پاکستان مسلم لیگ نون کے دہنما اور رکن قوم اسمبلی احسن اقبال نے کہا ہے کہ امران نیازی ملک کے سیول ادارے تباہ کر دی ہیں سیول سروس افسران ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹ گئے انہیں عزت پیاری ہے حکومت نے افسران پر جھوٹے مقدمات بنا کر حراسہ کر کے سیول سروس کو مورال ختم کر دیا ہے کراچی پاکستان پیپس پارٹی کے رہنما اور سینیٹر شیری رحمان نے کہا ہے کہ پاکستان بترین دور سے گزر رہا ہے تباہی سرکار کی نا اہلی کی وجہ سے صرف تین ہفتوں کی گندوں کا زخیرہ باقی ہے شیری رحمان نے کہا ہے کہ کوویڈ وائرس کے ساتھ ساتھ اب لوگ تباہی وائرس سے بھی لڑا ہیں جو اس حکومت نے ہم پر مسلط کیا ہے لاہور مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف کو سیشن عدالت اور اسے زمانت خارج ہونے پر پولیس نے گرفتار کر لیا مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف کی پر پریاستی اداروں اور حکومتیں مخالف تاکاریت کا الزام ہے پشاور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن سفدر نے زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست منظور ہونے پر پشاور ہائی کورٹ کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے میرے صوبے میں ہی انصاف ملا ہے اسلام آباد احتساب عدالت اسلام آباد میں ال جی ریفرنس کی سمات ہوئی شاہد خاکا نباسی کے وکیل کے پیش نہ ہونے پر عدالت نے برمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپنے وکیل سے کہیں کہ کسی کو یہاں نمائندہ کریں تب ہی آپ کو جانے دیں گے لاہور کمیشنر لاہور کیپٹن ریٹائٹ محمد اسمان اور سی سی پی او گلام محمد ڈوگر نے صوبائی دارال حکومت میں کرونا ایس او پی سکتی سے عمل درامت کرانے کا اعلان کر دیا یہ تھی ہیڈلائنز اب خبر تفصیلات کے ساتھ دادو کتے کے بہتات جاری مارک پور محلہ دادو میں اوارہ پاگل کتے نے بارہ سالہ بچی کو کارڈ ڈالا بارہ سالہ سویرہ کو زخمی حالت میں ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کیا گیا متاثرہ بچی کو ویکسین کرنے کے بعد کائنی وارڈ میں داخل کیا گیا آج کے دن مختلف علاقوں میں اوارہ پاگل کتوں نے بارہ افراد کو کارڈ ڈالا تمام زخمیوں کو ڈی ایچ کیو اسپتال دادو میں ویکسین کی گئی ہے زخمیوں میں گیارہ سالہ بابر بارہ سالہ کلیم اور پچپن سال انتیاز چار سالہ حسنین و دیگر شامل ہیں شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بلدیہ اداروں کی نا اہلی کے باعث آئیروز سگے گریزدگی کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں عدالتی حکامات پر عمل درامت نہیں ہو رہا فوری طور پر کتہ مار مہم تیز کی جائے اور ذمہ داران کے خلاف کانونی کاروائی عمل میں لائی جائے کراچی رکن قومی اسمبلی قادر پٹیل اور ایم پی اے لیاری شازیہ کریم سنگھار کی محنت رنگ لے آئی این اے دو سو انانچاس کے زمنی لیکشن میں بڑا بریک تھرو بلدیہ ٹاؤن این اے دو سو انانچاس میں اکثریت سے مقیم کچھی برادری نے پیپس پارٹی کے امیدوار قادر خان مندو خیل کی حمایت کا باقاعدہ اعلان کر دیا ماہی گیری اور دستکاری کے ہنر سے مالا مال کراچی قدیم قوم کچھی برادری کا قادر خانہ مندو خیل کی حمایت کے اعلان سے ان کی جیت کے امکانات مزید روشن ہو گئے اے میں نے عبدالقادر پٹیل رکن سندھ اسمبلی شازیہ کریم سنگار کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلانے کے بعد کچھی برادری کے رہنماوں نے گزشتہ شب ماما چوک بلدیہ ٹاؤن میں عظیم شان جلسہ منعقیت کر کے اس کا باقاعدہ اعلان بھی کر دیا جلسے میں پیپس پارٹی کے تنظیمی قیادت سمیت امیدوار قادر خان مندو خیل سمیت کچھی رابطہ کانسل کے رہنما حسین کچھی، اختر کچھی، ڈسٹرک صدر خیل ہوتھ، کریم سنگار، آصف موسیٰ، ڈاکٹر گفور، جوینجو، اسمان ایڈوکیٹ، ابراہیم آسکانی، چان محمد بلوچ، شہزاد کلیفہ نے خصوصی شرکت کی جلسے میں فیشرمن، جماعت کچھی ساٹی جماعت، میانا جماعت، کمبھار جماعت، لہا رواڑا جماعت سمیت دیگر جماعتوں کی امائدین اور عوام کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی کراچی پیپس پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی شازیہ کریم سنگھار کی کاویشوں سے وزید اعلی سندھ کی خصوصی ہدایت شاہ عبداللطی بیٹائی روڈ کے پانے کی لائن کی تنصیب کا کام مکمل ہو گیا جس کے بعد اب مختلف روڈ کے برانچ کا کام بھی چاری ہے ٹیم ایم پی اے شازیہ کریم سنگھار نے اپنی نگرانی میں ہنگور آباد کی برانچ کی تنصیب کا کام مکمل ہو گیا اس موقع پہ پاکستان پیپس پارٹی شاہد ہنگورا، حمید ہنگورا، لطیف ہنگورا، پارڈر بورٹ کے ذمہ دار ندیم اور شمشیر بھی موجود تھے کراچی کورنگی پاکستان مسلم لیک فنکشنل ڈسٹرک کورنگی کے وفت کا سندھ کے کنویر ارشاد شر سے ملاقات کورنگی بلال کالونی کی وفت اتا اللہ کانہر سر محمد انساری کے سربراہی میں پیر بگار ہاؤس میں سندھ کی کنویر ارشاد شر سے ڈسٹرک کورنگی کے پریزیڈنٹ تنویر چودری جنرل سیکریٹری اشرف صاحب کی موجودگی میں ملاقات بلال کالونی میں دفتر کھولنے اور تنظیم سازیر پہ تفصیلی بات چیت ارشاد شر نے کہا ہے کہ بہت جلد بلال کالونی میں آفس کا افتتاق کیا جائے گا بلال کالونی وفت میں شمس الدین برورو، اتا محمد چنا، شاہد مستوی، اختیار پتافی، منظور بزدار، زلفیکار علی سبائیو، اسد بروہی، نصیر، عمر پنجابی، نیاز جوگی و دیگر کارکنان شامل تھے کراچی مسمات جنت خاتون کوسو پریس کلب پہنچ کی اپنے شوہر علی نواز کوسو جو حبیبین کازی احمد برانچ کا مینیجر ہے پہلزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ 18 سال پہلے میری شوہر نے میری رضا مندی اور اکراجات کے بغیر ہی دوسری شادی کر لی تھی اور مجھے میرے بچوں سمیت گھر سے بے دخل کر دیا تھا میں گاؤں میں مشکل زندگی گزارتی رہی کازی احمد کے نیک کردار اور اچھی ساخت رکھنے والے افراد کے پاس فریادی ہوتے رہے لیکن کوئی انصاف نہ ملا اور میں اپنے بچوں کو لے کر کراچی آگئی محنت مزدوری کر کی اپنے اور بچوں کا پیٹ پال رہی ہوں کہیں سے انصاف نہیں ملا تو 18 سال بعد اپنے حق کے لیے کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹایا تو میرا شوہر آپے سے باہر ہو گیا مجھے اور میرے بچوں کو چاند سے بارنے اور بیٹوں کو جھوٹے کیسوں میں جیل بھیجنے کی دھمکیاں دے رہا ہے میں اپیل کرتی ہوں کہ وزیر اعلی سندھ سعید مراد علی شاہ آئی جی سندھ اور چیف جسٹس ہائی کورٹ سے کہ میرے کیس کا نوٹس لے کر میرے ساتھ انصاف کر کے میرے حقوق تلوائے جائیں یہ تھی تفصیلی خبریں مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزیٹ کریں موسیقی